بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ جوہوں کی جانب سے سعودی عرب پر ایک بڑا حملہ کر دیا گیا ہے بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی اطلاع جبکہ دوسری جانب یمن کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پارک فوج زندہباد پاکستان پاہندہباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیسے گا دوستو ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے اسرائیل کو نستو نابود کرنے کا اعلان کر دیا اور اس کے لیے انہوں نے صرف بیان نہیں دیا بلکہ عملی طور پر اسرائیل کے ہوش اڑا دیا ہیں جہاں دوستو اسرائیل کی جانب سے عرصہ دراز سے ایران کے جہوری پروگرام پر حملوں کے حوالے سے گدر بھبکیاں ماری جا رہی ہیں لیکن ایران کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل باتیں بہت کرتا ہے کچھ پریکٹیکلی کر کے دکھائے تو اسے صفحہ حسی سے مٹا دیں گے دوستو اب کی بار جو خبر سامنے آئی ہے وہ بڑے ہی وا شگاف اور دو ٹوک الفاظ میں ایرانی فوج کے چیف نے کہا ہے کہ ہماری فوجی مشکوں کو کوئی ہماری ایکسسائزز نہ سمجھا جائے یہ پیغام ہے اسرائیل کے لیے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران نے پانچ روزہ فوجی مشکوں کے دوران پندرہ مختلف بیلیسٹک میزائل فائر کیے جسے ایرانی حکام نے اسرائیل کے لیے وارننگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے ہماری آخری تنبیہ اور وارننگ سمجھا جائے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مشکوں کے دوران داگے کے سولہ مزائلوں نے اپنے اہداف کو بنی کی کامیابی سے نشانہ بنایا ایرانی آرمی چیف نے کہا کہ فوجی مشکیں دراصل پیغام ہے اسرائیلی ریاست کے لیے انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف معمولی سی بی غلطی کرنے کی اگر اسرائیل نے جرت کی تو ہم ان کے ہاتھ کٹ دیں گے دوستو یاد رہے کہ چند دن پہلے اسرائیلی وزیراعظم نے الزام آئے کہا تھا کہ ایران جوہری مذاکرات کے معاملے پر بلیک ملنگ کر رہا ہے لہٰذا عالمی برادری اس سے سختی سے پیش آئے اور اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ نے کہا تھا کہ ضرورت پڑھنے پر ایران پر کل ہی حملہ کر سکتے ہیں لیکن دوستو ایرانی آرمی چیف کی اس دھمکی کے بعد نہ تو اسرائیل کی جانب سے کوئی موقف سامنے آیا ہے اور نہ ہی اسرائیلی فوج نہ ہی اسرائیلی وزیراعظم کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہے دوستو یاد رہے کہ تہران نے خلیج فارس میں یہ جنگی مشکیں ایسے وقت میں کی ہیں کہ جب اسرائیل کی جانب سے ایران کی جوری منصوبوں کو ہٹ کرنے کے خدشات لاحق ہیں ان جنگی مشکوں کے دوران ایران نے جن ہتھیاروں کا استعمال کیا ان میں بیلیسٹک اور کروز میزائل بھی شامل تھے اور ایران کے حکومتی ٹیلویئن نے مشکوں کے دوران میزائلوں کو ایک ایسے حدف سے ٹکرا کر اسے تباہ کرتے ہوئے دکھایا جو اسرائیل کی ڈیمونا جوہری ریاکٹر سے مشابت رکھتا تھا ایرانی پاسدارانی انقلاب کے سرباہ جنرل خسین سلامی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے پابندیوں سے ہماری معشت کمزور ضرور ہوئی ہے لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے دفاع پر کوئی کمپرومائج نہیں کیا ایرانی میزائل چھوٹے سے چھوٹے درمیانے اور بڑے فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ میزائل اسرائیل تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بھی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لہذا امریکہ اور اسرائیل دونوں کو تنبیہ جاری کرتے ہوئے بڑا پیخام دے دیا گیا دو تو برطانوی حکومت جنگی مشکوں کے دوران بیلیسٹک میزائلوں کے فائر کیا جانے کی مصمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے میزائلوں کو دانگنا اقوام مخددہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کی سریحن خلاف عرضی ہے برطانوی وزریک خارجہ نے کہا کہ یہ کاروائی علاقائی اور بین القوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور ہم ایران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرگرمیوں کو فوری طور پر بند کرے تو دو تو یوں اسرائیل کی جانب سے تو جواب نہ آیا لیکن دو تو ایران نے برطانیہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا گیا کہ برطانیہ اپنی حد میں رہے ایران کی دفاعی صلاحیتوں میں مداخلت کرنے والا برطانیہ کون ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کب کیا فائر کرنا اور کس کو کیا پیخام دے رہا ہے دو تو اسرائیل کے دعویٰ کے ایران جہوری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے اسی بنیاد پر وہ سن 2015 کے جہوری معاہدے کی بحالی کے لیے دوسرے ممالک کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کا مخالف ہے تاہم ایران نے بار بار کہا ہے کہ اگر 2015 کے جہوری معاہدے میں واپس آنت تو سب سے پہلے ایران پر آئرد کی گئی پابندیوں کو ختم کیا جائے دو تو یاد نہیں کہ وسیع پیمانے پر یہ بار تسلیم کی جاتی ہے کہ مشہ کے وسطہ کے تمام ممالک میں صرف اسرائیل ہی ایسا ملک ہے جو جہوری ہتھیاروں سے لیس ہے لیکن ممکنہ طور پر ایران کی جانب سے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی گئی ہے لیکن اس کا اعلان نہیں کیا گیا دو تو یاد آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ خطے کے دیگر ممالک جس میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امراد ہیں جو کہ اسرائیل کے اس وقت ہم پیالا ہم نوالا بنے ہوئے ہیں ان کو بھی ایران کی جانب سے سخت ترین پیغام دیا گیا ہے یاد دوستو سعودی عرب میں ایرانی ہماری یافتہ ہوسی جنگجوں کی جانب سے مسائل حملہ کیا گیا ہے اس حملے میں کم از کم آٹھ افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہوسی ملیشیا کی جانب سے مسائل جرزان شہر میں داگا گیا جو سمتہ کے علاقے میں جا کر گرا جبکہ مسائل حملہ یمن کی شہر سادہ سے کیا گیا جس میں بارہ گاڑیاں اور چند دکانے بھی تباہ ہوئیں تو دوستو آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یمن کی انساراللہ یعنی ہوسی جنگجوں کی جانب سے کیے جانے والے میزائل یا پھر ڈرون حملوں کو انٹرسپ کر لیا جاتا تھا لیکن اب تواتر سے یہ حملے سعودی عرب کے مختلف شہروں کو نشانہ بنا کر وہاں نقصان بھی کر رہے ہیں دوستو آل سعود کی جانب سے عالمی برادری پر دور دیا گیا کہ وہ انساراللہ یمن کو ایک غیر قانونی دہشت گرد گروہ قرار دے دیں لیکن جب جنگ میں انساراللہ کو وسیع پیمانے پر کامیابیاں ملنا شروع ہوئیں تو نہ صرف سعودی عرب بلکہ عالمی برادری بھی اسے ایک سیاسی گروہ کے طور پر تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئیں سعودی فرما ربا کے بیٹے شہزادہ خالد بن سلمان جو کہ نائب وزیر دفاع بھی ہیں انہوں نے گیارہ نومبر دوہزار انیس کے دن امان کا اچانک دورہ کیا تھا اور باخبر ذرائع نے بتایا تھا کہ اس دورے کا مقصد انساراللہ یمن کے ساتھ معاہدہ کرنا تھا یمن کے معروف تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سفر کے دوران شہزادہ خالد بن سلمان نے انساراللہ یمن کے ایک وفد سے ملاقات کی تھی اور یہ یمن کے مقابلے میں سعودی عرب کی پہلی شکست تھی دوستو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب نے دوزار پندرہ میں یمن کو جو شدید فضائی حملوں کا نشانہ بنا رکھا ہے جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پہ عام یمنی شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ یمن کا انفرسٹیکچر بھی تباہ ہو چکا ہے سعودی عربین اقدامات کے ذریعے یمن کی انقلابی قوم کو جلی ہوئی زمین سے باہر نکالنے کے در پہ تھا ان حملوں کے ساتھ ساتھ یمن کے خلاف شدید محاصرہ بھی جاری رہا اور ہر قسم کا اندھن، غزائی مواد اور عدویات بھی یمن میں داخل نہیں ہونے دی جاتی ان تمام اقدامات کا اصل مقصد یمن کے شمالی علاقوں میں انساراللہ تحریک کے خلاف عمام کو اکسانہ تھا لیکن گزشتہ دو سالوں سے جنگ کا پاسہ پلڑنا شروع ہو گیا ہے اور اس کی وجہ انساراللہ یمن کی جانب سے دفاعی حکمت عملی چھوڑ کر جاریانہ حکمت عملی اپنانا ہے دوستو اب تک انساراللہ یمن سعودی عرب کے خلاف آٹھ بڑی فوجی کارمائیاں انجام دے چکے ہیں جس میں ارامکوں کی تیل تنصیبات پر حملہ دال حکومت ریاض فوجی خواہی اڈوں اور چھونیوں پر میزائل اور ڈرون حملے اس وقت بھی یمن کی انتہائی سٹیٹیوک اہمیت کے حامل صوبے مارب میں انساراللہ فورسز کی پیش قدمی جاری ہے اور وہ صوبے کے مرکز میں یعنی مارب شہر تک پہنچ چکی ہیں اس کا گھراؤ کر رکھا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ شہر یمن میں سعودی نواز مسلحہ ناصر کا آخری گھڑ ہے اور اس شہر کی ازادی جنگ میں فیصلہ گن ثابت ہو سکتی ہے دوسری جانب سعودی حکام یمن کے خلاف جاریانہ حکمت عملی سے پیچھے ہٹ کر دفاعی حکمت عملی اختیار کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں اس کے ایک واضح مثال سعودی عرب کی جانب سے ایران سے مزاکرات کا آغاز ہے دوستو سعودی ولیہ یمن کے خلاف واضح طور پر شکست کے بعد اب متبادل مصوبے یا پھر وحی پلان بی کا فیصلہ کر چکے ہیں اس مرحلے میں اصل مقصد ایران اور انساراللہ یمن کے خلاف اختلافات پیدا کرنے کی کوشش ہے جنگ کے گزشتہ سات سالوں کے دوران سعودی عرب نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا کہ ایران یمن کو مزائل اور ڈرون فہم کر رہا ہے اور انساراللہ یمن کی طاقت کا اصل سبب ایرانی امداد ہے لیکن اب انساراللہ کو ایران کا مخالف ظاہر کرنے کی کوشش میں مصروف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی حکمران انساراللہ یمن سے مزاکرات کرنا چاہتے ہیں لہٰذا اس سے پہلے وہ ایران اور انساراللہ میں دشمنی کے بیج بونا چاہتے ہیں سعودی عرب پہلے مرحلے میں انساراللہ سے آری یمن اور دوسرے مرحلے پر انساراللہ کے ہمراہ لیکن ایران کے بغیر یمن کا خانہ ہے لیکن دوستو ایران نے پورے خطے کے اندر اپنا اثر و سبب ناقابل یقین حد تک بڑھا چکا ہے یمن تو دوسری طرف سعودی عرب کے اندر بھی ایرانی پروکسیس تیار ہو چکی ہیں اور حالات سازگار ہونے پر آل سعود کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا آغاز ہو سکتا ہے دوسرے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فور زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس